اسی طرح جو گلتی کا بدل بتا کر اصلا کرنا یا عملن کر کر بتانا یہ بھی جروری ہے کیونکہ ہم یہ یا ہم سے گلتی کر جاتے ہیں یا ہم کسی کو بتاتے نہیں اس کی جو گلتی کر رہا ہے اس کا بدل نہیں بتاتے ایک آدمی کو پتا ہی نہیں ہے وہ بار بار اب اس کو معلوم ہی نہیں وہ تو بچارہ کوئی بچپن سے یہ دیکھا اس نے کہا دعا دعا مانگنا نہیں آتی لوگوں وہ کئی لوگوں پر پہلے دعا کا طریقہ ہوتا ہم کو آتا ہی نہیں ہے دعا کیسے مانگی جاتی بتاؤ نہیں تو پھر میں نے کہا دعا ہی نہیں مانگی جندگی بھر وہ لے نہیں وہ جاتے نماز پڑھنے امام صاحب مانگ لیتے تو ہم آمین آمین بول لیتے آ جاتے گھر پتا ہی نہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہو اب اس کے پھر ہم اس کو اس کو کر رہے تو پہلے اس کو بتانا اس کو بدل بھی دعا ایسے مانگی جاتی ہے کیوں کہ یہ جیسے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ہے طریقہ کر کے بتاتے ہیں عملن کر کے بتاتے ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عدیس نمبر 405 کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی کے اندر دیوار پر بلگم چھپکے ہوئے دیکھا بلگم لگا ہوا تھا یعنی کسی خکار آیا ہوئا تو اس نے تھوک دیا وہاں چپکاو دیکھا اللہ کے رسول اللہ سے پیر تو خوریچا اس کو سگ گیا تھا خوریچنے کے بعد میں اس میں فرمائے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں اومی اومی کیا نہیں کہ ایک بڑا آدمی دیکھا خاص رہا تو اس کو جا کے پکڑ لیا ہمارا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ تو اسی نہیں کیا ہوا تو اسے نہیں اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم آپس میں بات کرتے ہو تو کیا تم ایک دوسرے پر تھوکتے ہو تو نے کہا صاحبہ نے کہا کہ ہم ایسا تو نہیں کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیوں تھوکیں گے کیوں اسے پر نہیں تھوکتے تو بولے تم جب مسجد میں ہوتے ہو نماز کی حالت میں ہوتے ہو تم اللہ سے بات چیت کرتے ہو اللہ سے تم کلام کرتے ہو تو پھر تم اگر وہاں پر اس کے سامنے تھوکتے ہو تو اگر تم کو کبھی ایسا آ جائے اور بلگم نکلنا بڑا آدمی ہے وہ بلگم نکلے گا اس کو پھر اپسان ہو سکتا ہے اگر کچھ تم کا ریسا ہو جائے تو کوئی کیا کرے اپنے دائی طرف تھوکے وہ پیر سے اس کو مسل دے وہ وہاں پر ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا ہے کالین بیچھے ہوتے ہیں وہاں پر تو ریت تھی تو یہ دریگہ بتایا پھر بھی یہ بتایا کہ پھر یگیا پھر اللہ کی نکل خود ان کے جو ہے وہ جو ان کا پورتہ جو انہوں نے پینا ہوا تو وہ اٹھایا اس کو پھر بتایا تھوک کر اسے تھوک کر اس کو مل دے لیکن تھوک بھی پاک ہوتا ہے اس میں کوئی گلادت نہیں ہوتی بولے اس طرح تو اس کو بتا کر یہ بتایا اس کا بدل بتایا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بدل نہیں بتاتے کوئی آدمی نے تاویچ پین رکھا ہے ہم ستھ جاو کہ تاویچ شرک جس نے تمیما لٹکایا اس نے شرک کیا جنم پہلے سے پوچھے تو صحیح پینا کیوں اس نے بولا اس کو برے خواب آتے ایک کام کر برے خواب آتے تاویچ شیطان رجیم پڑھو آئل تک پرسی پڑھ گے سویا کرو یہ دعا پڑھ گے سویا کرو نہیں آئیں گے آپ نے بدل بتایا تو اس وجہ سے پینا تو کہ اچھا اس کو مل گیا بدل اتار دے گا بھئی میں بیمار رہتا ہوں یہ رہتا ہوں اس وجہ سے ہو رہا تھا آپ اس کو بتائیں گے کیا بیماری یہ بیماری کے لیے یہ دعا ہے یہ دعا ہے اور اس کا یہ دکٹر علاج کرتا ہے وہاں پر جا کے کہہ رہا ہوں اس سے تھوڑی ہوگا یہ کچھ اس کو بدل بتانا پڑے گا تب جا کر وہ اس سے ہوگا نہیں تو پھر ہم بدل نہیں بتا اتار دے تو وہ پھر اس کے بیمار پڑھا اس کے بعد پھر بورے سپنے آ رہے تو اس کا حلی نہیں ہوا تو پھر اٹھا کر پہل لے گا کہ اس سے ہی ہو رہا تھا صحیح شیطان تو وہاں پر وہ بھی کرتا ہے تو ہم کو اس کی بدل بھی ہوں کیونکہ ہم کسی کو اگر ایک چیز بتا رہے کسی چیز کے سامنے آدمی بھوکا ہے اور اس کے آدمی کو اگر ہم اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیں اگر مال لے شوگر کا پیشنٹ اب وہ کچھ کھا رہا ہمیں کہے بھائی یہ اٹھا سب کھانا اٹھا لیا ارہی مت کھا یہ میٹھا مت کھا اس میں میٹھاس روٹی میں میٹھا سبجی میں میٹھاس سالو بھی مت کھا ٹامٹر بھی مت کھا یہ ہو سب ہٹا لیا آپ نے اس کے سامنے اب کہے گا بھوکا مروں کیا کروں اگر پھر آپ چین کے رکھ دیں گے پھر وہ سبھی چیزیں کھا لے گا نقصان ہوگا تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا یہ مت کھا اس میں میٹھاس ہوتی یہ کھا پالک کھا گو بھی کھا چاول مت کھا اس کے جگہ یہ کھا تو اس کا بدل دیں گے نا تو کہ تو بدل بتانا پڑے گا کسی بھی چیز کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بھلے صحیح چیز یہ ہے تو ان سے دعا کر رہا ہے آدمی کو یہ وسیلہ لگا رہا ہے کہ بھئی یہ سا وسیلہ تو صحیحی وسیلہ بتا ہے اللہ کے نام کا وسیلہ لگایا جائے اس طرح سے وسیلہ لگایا جاتا ہے دیکھو اپنے نیک عمال کا وسیلہ لگایا جو شیری وسیلہ وہ ان کو بتا ہے اس سے مانگنے لگے گا تو یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر کو کر کے اس کی اسلہ کرنی چاہیے تو بدل بتا کر اور یہ ہم بہت جیدہ گلتی کرتے ہیں کسی بھی دیکھتے ہیں اس کو بدل نہیں بتاتے کہ اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہم کو بتانا چاہیے